اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے حوالے سے کافی سارے سوالات آتے ہیں لگتا ہے کہ قومی بچت میں زیادہ تر لوگوں نے بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ میں جو انویسمنٹ کی ہوئی ہے یہ سیٹفیکیٹ آپ کو پتا ہے کہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے اور معذور افراد اور معذور بچوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ شہری ہیں جو ساتھ سال سے زیادہ جن کی عمر ہے وہ لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی سارے لوگوں کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو میرا کام ہے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اور میری یہی نیت ہے آپ لوگوں کے ساتھ آسانیاں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بدلے میں آپ لوگ جو ہیں دعائیں دیتے رہیں بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے حوالے سے کافی سارے سوالات آتا رہے تھے کہ کیا ہم معذور جو دیفنیٹلی جو اٹھارہ سال پلس کے لوگ ہیں وہ تو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیا بچے بھی جو ہیں معذور وہ بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے اوپر میں نے یہ مکمل ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانی تو آپ میں سے لوگ جانتے ہوں گے لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ان کو جواب دیا جائے اور جن لوگوں کے پاس نالج نہیں اگر وہ کسی اور کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ اور بھی انفرمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کر پائیں گے مزید تھوڑی سی یہاں پہ میں آپ کو یہ یہاں پہ انفرمیشن دینا چاہوں گا کہ یہ میری ویب سائٹ ہے www.nationalsavingspakistan.com اس کے اوپر میں نے مکمل جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے حوالے سے اردو اور انگلش دونوں میں تو جب بھی آپ میری اس ویب سائٹ پہ آئیں گے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو ایڈز وغیرہ نظر آئیں جب بھی نیچے سکرول ڈ کر کے آئیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ بہبود سیونگ بہبود سیونگز لیٹس پرافٹ ریٹس اور یہاں پہ کہا گیا کہ کلک ہیار اردو انگلش یعنی یہاں پہ آپ کو یہ مکمل بلوگ ملے گا اس کے اوپر آپ کلک کر لیں گے ضروری نہیں کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ یہاں پہ پرافٹ ریٹس جو ہیں میرے چینل کے اوپر یا دیگر چینل کے اوپر جا کے دیکھنے پڑے جب بھی پرافٹ ریٹس انکریز ہوں گے انشاءاللہ اگر میں اویلیبل ہوں گا تو میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو یہاں پہ آپ کو ایک تو لیٹسٹ پرافٹ ریٹس کے حوالے سے خبریں ملیں گی چاہے یہ پرانا بلوگ لکھا ہوا چھبیس جون کا ہے لیکن یہاں پہ جو لیٹسٹ پرافٹ ریٹس ہوتے ہیں میں یہاں پہ لسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تیس اکتوبر دوزار تیس کے یہ پرافٹ ریٹس اپ ڈیٹڈ ہیں اب جو سوال ہے کہ اس میں معذور افراد یا معذور بچے جو ہیں وہ کس طرح سے انویسٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی انفرمیشن ہے کافی سارے لوگوں کے یہ سوالات ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ دیفنیٹلی چار کٹگریز ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں چار میں پہلی جو ہے سینئر سیٹیزن جو ساٹھ سال پلس ایج کے عمر کے لوگ ہیں چاہے اس میں مرد ہیں یا خواتین ہیں سب اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں پھر سنگل ویڈو ایز لانگ ایز شی ڈیز ناٹ ری میری یعنی جب تک کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کر لیتے وہ اس میں جو ہے اہل ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں بیبوس سیونگ سیٹفیکیٹ میں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جائنٹ اکاؤنٹ ا اپن کرنا چاہے اور اگر وہ اہل ہوں یعنی یہ پہلی دو کٹگریز دی گئی ہیں ان میں سے کوئی ہو جاتے ہیں جیسے اگر جیسے ہزبن وائف ہیں تو دونوں کی ایج ساٹھ سال کی ہو جاتی ہے تو وہ دیفنیٹی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں جائنٹ اکاؤنٹ اور یہاں پہ جو آگے چل کے جو اہم انفرمیشن ہے وہ ہے ڈیسیبل پرسن کے لیے ڈیسیبل یا معذور افراد جو ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ یاد رکھیں جو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے معذور افراد ہیں ان کو نادرہ کی طرف سے ایک جو لوگو والا آئی ڈی کارٹ جاری کیا جاتا ہے اس سے پہلے انہیں ایک ساٹفیکیٹ اپنے ڈیسیبلیٹی کا بنوانا پڑتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ ایسے ادارے ہیں اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ اگر آپ نادرہ سے جو معذوری کے لوگو والا آئی ڈی کارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا پراسس فالو کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ تھوڑا انتظار کریں کل یا پرسو انشاءال میں اپ ڈیٹ کر دوں گا یہ بہت ہم انفرمیشن اور ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹاپک کے تو یہاں پہ ایک اٹھارہ سال والے جو ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی بنوائیں گے ہی بنوائیں گے لیکن جو اٹھارہ سال سے کم عمر ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بے فارم بنتا اور بے فارم کے اوپر ایسا کوئی لوگو نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے ڈیفنیٹلی پھر آپ کو وہ ساٹفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے جب ساٹفیکیٹ آپ کے پاس ہو جاتا ہے نادرہ کا ایڈی کارڈ اور اس میں بھی پوری آپ کی ڈیٹیلز جو ہیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آگے چل کے آپ قومی بچت میں سمیٹ کر سکتے ہیں اور جو بچے معظور ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے بچے معظور ہوں کیونکہ والدین کے لیے یہ دنیا میں بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ایسے بچے ہیں ان کو سبر اور اس کا عجر دے بڑی مشکل ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے تو برحال یہ ایک حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جو انیشیٹیو ہے جو کہ معظور لوگوں کے لیے چلو اس میں کچھ نہ کچھ ان کو بینیفیٹ ہو جاتا ہے تو جو بے فارم بنیں گا وہ اسی پراسس کے طرح بنیں گا جس طرح سے جو نادرہ کا جو لوگو والا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو وہ بنوا کے آپ قومی بچت سے رابطہ کریں گے اور بچے جو ہیں وہ اپنے گارڈین کے ساتھ گارڈین کا مطلب ہے کہ والدین یعنی سرپرست والدین میں سے کوئی ہو سکتا ہے اگر وہ نہیں ہیں تو پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں جو ان کے سرپرست ہیں گارڈین ہیں تو وہ بقیدہ ایک بیان حلفی کے ساتھ جائیں گے اور باقی جو ڈاکومنٹس ہوں گے بچے کے یا بچی کے تو وہ لے کے جائیں گے اور پھر وہ اس میں بہبوس ہیمنگ سیٹفیکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں سیٹفیکیٹ پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ جو جائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں اب یہ جائنٹ سمجھیں اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو گارڈین کے ساتھ جو اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے تو اس کو سارا مینج جو ہے وہ گارڈین کرتا ہے چاہے وہ اس کی عمر اٹھارہ سال ہے یا بیس سال ہے یا تیس سال ہے جو اگر دیکھیں والدین ہیں یعنی والد یا والدہ میں سے کوئی چلے جائے یا اگر بڑا بہن بھائی ہیں وہ جا سکتے ہیں یا پھر چاچو ہے مامو ہے ان میں سے کوئی یعنی جو بھی گارڈین بنتا ہے گارڈین کا مطلب ہوتا ہے سرپرست جو ان بچوں کی پرورش کر رہا ہے ان کے ساتھ وہ جا کے یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور وہ ہی اس کو فالو اپ کرتا ہے پرافٹ لینا ساری چیزیں وہ ہی کرتے ہیں ان بچوں کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اب تو قومی بچوں نے یہ آسانی کر دیئے کہ جو سیونگ اکاؤنٹ ساتھ میں کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ کھول کے دے دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے بچے نہیں جاتے گارڈین ان کا چلا جاتا ہے تو وہ جا کے پرافٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ دوستو بہت عرصے سے سوالات آ رہے تھے تقریباً ایک سال تو ابھی ہمارے چینل کو نہیں ہوا لیکن ایک سال کافی سارے یعنی پچھلے دنوں میں یہ کافی سارے سوالات آئے ہیں بیبود کے اوپر جب بھی ویڈیو آتی ہے تو ایسے سوالات آتے ہیں تو یہ ویڈیو چینل کے اوپر رہے گی اور اس کو میں اپنے فیس بک پیج کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو میرے سوشل لنکس ہیں وہاں پہ بھی میں شیئر کر دوں گا اپنا ویڈس اپ گروپ میں چینل پہ ساری جگہ پہ میں شیئر کر دوں گا تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ جو سنگل ویڈیوز یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا یعنی خدا نخصہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے یہ سہولت ہے لیکن تب تک جب تک وہ شادی نہیں کرتی جیسے وہ شادی کرتی ہیں تو وہ نا اہل ہو جاتی ہیں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں لیکن جب بھی آپ اگر پرافٹ کسی بھی طرح حاصل کرتے رہتے ہیں اور شادی اپنی چھپائے رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اپنے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کی ڈیڈیکشن کر لی جاتی ہے کیونکہ حکومت کے پاس کسی نہ کسی طرح ڈیٹا آ جاتا ہے وہ ویریفائی کر لیتے ہیں جب آپ پیسے نکالنے جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے کنفرم کرنی ہے برحال تو اب سارا سسٹم آن لائن ہے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی ایون کے اب آپ کو بچوں کے جو بے فارم وغیرہ وہ سارے اب ریجسٹر کروانے پڑتے ہیں آپ آنے والے ٹائم پہ اور بھی اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو سکتی ہو تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے پہلے میں نے بے فارم کے حوالے سے بنائی تھی تو یہ امپورٹنڈ ہے کافی ساری ویڈیو ہے اس کے اوپر کافی ساری فیک نیوز اس وقت مارکیڈ میں چل رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر بہبول سیونگ سٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ